اور بہت ہی زبردست ریزلٹ لیے ہیں میں نے اس پروڈکٹ کے اوپر ایسے ایسے ریزلٹ لیے دوستو جس میں کینسر تک کے پیشنٹس کے اوپر بھی اس پروڈکٹ کے ساتھ ریزلٹ آتے ہیں ریزن بہائنڈ کی یہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ہی نہیں ہے یہ ایک ایسا انگریڈیٹ ہے اس کے اندر جو پیٹنٹ ٹیکنالوجی ہے وہ پیٹنٹ ٹیکنالوجی جو ہے دوستو وہ آپ کے باڈی کے سیل ریجمنیشن کے اندر بہت بڑا کام کرتی ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں دوستو کہ سات سالوں سے میں نے اس انڈسٹری میں لاکھ ہزاروں لوگوں کے اوپر ریزلٹ لیے ہیں بٹ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے دوستو کی آج تک جتنے بھی برینڈ ہم نے یوز کیے سٹیم سل کے ان کسی کے پاس بھی اپنا جو آپ یہ سرٹیفکیشن دیکھ سکتے ہیں ایف ڈی اے اپرویل سرٹیفکیشن ہے اس کے بعد جی ایمپی گوڈ مینفیکچرنگ پروڈکٹ ہے اس کے بعد ایچے سی سی پی کا ہے اور اس کے بعد آئی ایسو سرٹیفائیڈ سو جو دوستو بہت بڑی چیز ہے ایک ایف ڈی اے اپرویل ہونا ہمارے پروڈکٹ کے اوپر یہ سٹیم سل انڈسٹری کے اندر جتنے بھی برینڈ آج کی ریٹ میں چل رہے ہیں جہاں جو جا چکے ہیں ان کسی کے پاس بھی یہ اچیومنٹ نہیں تھی کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو ایف ڈی اے سے اپرویل کروا پائے ہوں سو نیکسٹ پارٹ میں میں بتاؤں گا کہ دوستو کی کیسے یہ پروڈکٹ آپ کے لیے کام کرے گا سو نیکسٹ پارٹ میں چلتے ہیں دوستو یہ پروڈکٹ کے بارے میں پروڈکٹ کے جو انگریڈیٹس ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں دوستو کی جو سٹیم سل ہے بیسیکلی سٹیم سل کیا ہوتا ہے دو منٹ پر اس کو سمجھئے مدر کے ساتھ جب بچہ جڑا ہوتا ہے ماں کے پروڈکٹ کے اندر تو جو نابی ہوتی ہے اس کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے بیسیکلی اسے سٹیم سل بولا جاتا ہے اب اس سٹیم سل اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ اگر بچے کو کوئی بھی پرابلم ہو جائے تو اس پرابلم کا سلیوشن اگر آپ نے اس سٹیم سل کر لیا تو اس بلڈ سے بچے کو فیوچر میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو اس پرابلم کا سلیوشن کیا جا سکتا ہے بچوں کا سٹیم سل جو ہے وہ سیو نہیں ہے ریزن بہائنڈ کی یہ ایک کاؤسٹلی ٹریٹمنٹ ہے اس کو پریزرو کروانے کی جو کاؤسٹ ہے وہ لگ بگ پانچ لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ رپے تک چلی جاتی ہے سو اسی وجہ سے نون فوڈے وال ہونے کی وجہ سے میکسیمم لوگ اس کو افورڈ نہیں کر پائے جہاں لوگوں کے پاس نالج نہیں تھی اور دوسری بات دوستو کیا ہے کہ اب یہ جو سٹیم سل ہوتا ہے ماں کے سٹیم سل جو ہوتا ہے وہ صرف اسی بچے کے اوپر کام کرتا ہے جہاں ان پیرنٹس کے اوپر کام کرتا ہے جس کا وہ سٹیم سل ہے مطلب تین لوگوں کے اوپر ہی کام کر سکتا ہے بچے کے اوپر اس کی مدر کے اوپر جا اس کے فادر کے اوپر اس کے علاوہ کسی کے اوپر بھی وہ سٹیم سل جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا سو بٹ جو پلانٹ سٹیم سل ہیں کیونکہ اب جو ہماری باڈی ہوتی ہے وہ پہلے ایک سل بنتا ہے جس کو امرونک بولتے ہیں امرونک کے بعد دو سو بیس طرح کی اڈرٹ سٹیم سل بنتے ہیں دو سو بیس اڈرٹ سٹیم سل جو ہیں وہ باڈی کے آرگن جنریٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں اور اس کے بات کمپلیٹ باڈی بنتی ہے سو اب یہ دو سو بیس کیڈنی کی ہوئے سب ہی سکتر ڈسٹرب ہو گیا وہ کام نہیں کر رہا تو یہ دو سو انیس ملکہ اس کی ہلپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے لیے پروگرام نہیں ہے بٹ جو پلانٹ سٹیم سل ہے دوستو جو ڈکٹر فریڈ زولی نے جو اس کی ریسرچ کی اس کے اندر ایک ایپل سٹیم سل ڈالا ہوا ہے جس کو مولس ڈومیسٹکا کہتے ہیں اور دوسرا سٹیم سل اس کے اندر سولر ویٹس ہے جو انگوروں سے لیا ہوا ہے یہ ڈکٹر فریڈ زولی جو ہیں وہ سویزر لینڈ کی ایک سائنٹسٹ ہیں ڈکٹر فریڈ زولی نے ہی اس کی ریسرچ کی اور دوزار آٹھ میں اس کا پیٹنٹ کروایا اس نے اپنے نام پر اور آج تک اسی کے نام پر رہا ہے اس نے ڈکٹر فریڈ زولی نے کیا دیکھا تھا کہ جو پلانٹس فروٹس کے اندر سٹیم سل ہیں ان سٹیم سل کی خاص بات دوستو یہ ہے کہ یہ ایک ان پروگرامڈ سیل ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دوستو اس کو سمجھنا ان پروگرامڈ سیل کا مطلب کیا ہے کہ یہ جب باڈی اندر ہماری جاتا ہے یہ دو سو بی سیلوں میں سے جس کو بھی ضرورت رہتی ہے باڈی کے اندر یہ اس کے طرح کام کرنا شروع کر دیتا ہے مطلب ہارٹ والے کو اگر ضرورت ہے تو ہارٹ والے کے ساتھ مل کے یہ نئے سیل جنریٹ کرنے شروع کرے گا اگر سکن والے کو ضرورت ہے تو سکن والے کے ساتھ میں مل کے کام کرے گا تو کہنے کا مطلب کیا ہے دوستو کہ یہ اوبرال باڈی کے اوپر کام کرتا ہے اور یہ ہر ایک پرابلم جو باڈی کے اندر سیلولر لیول سے باڈی میں جنریٹ ہوتی ہے ان سبھی پرابلمز کو یہ پروڈکٹ جو ہے وہ سالو کر سکتا ہے سٹیم سیل کے علاوہ دوستو سات انگریڈنٹ اس کے اندر اور ڈالے ہوئے ہیں جو فنٹاسٹک پروڈکٹ انگریڈنٹس ہیں جو کیونکہ یہ کہوں کی سپر انٹی آکسڈنٹ ہیں کیونکہ جو فری ڈالے کے لیے انٹی آکسڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور جو سپر انٹی آکسڈنٹس ہیں وہ اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں جس میں کرین بیری ہے آسائی بیری ہے بلایک بیری ہے سو ایسے لگوگ سات انگریڈنٹ جو دوستو اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور جو ایک کومبینیشن جو ہے وہ سٹیم سیل انڈسٹی کا ون آف دا بیسٹ کومبینیشن ہے ابھی تک کا سو نیکسٹ پارٹ میں دوستو میں آپ سے بات کروں گا کی کیسے یہ آپ کے اوپر کام کرے گا یہ ان کے انگریڈر کے بارے میں جو میں نے بات کی ہے سو نیکسٹ دیکھتے ہوں سر نیکسٹ کیجئے نیکسٹ کر دیجئے نیکسٹ کر دیجئے ابھی ہم آتے ہیں دوستو کی اتنا زبردست پروڈکٹ آپ کو جس کے میں نے بتایا گیا تو وہ پروڈکٹ آپ کے ہیلس میں کیسے بینیفٹ کر سکتا ہے وہ بینیفٹ کرتے ہیں کیونکہ اچھا ہوگا پروڈکٹ ریزلٹ دے گا تو پائے ڈیپولٹ اس کی جو پارکٹ ہے وہ گروہ ہوتی ہے لوگ اس کی ریسل کرتے ہیں لوگ ریپیٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس سسٹم میں آپ کو آنے کے لیے سسٹم میں آپ کو ارننگ کرنے کے لیے ضرورت کیا ہے آپ کو ساٹھ ڈالر کی آپ کی انویسٹمنٹ لگے گی ساٹھ ڈالر آپ کے لائیں گے جس میں آپ کو جو اس پروڈکٹ کا ایمار پی ہے جو سکسٹی ڈالر ہے بٹ آپ کو فرسٹ پرچیز کے اندر دوستو ایک کے ساتھ ایک فری مل جاتا ہے مطلب آپ کو ایک سو بیس ڈالر کا پروڈکٹ مل جاتا ہے اب جیسے ہی سسٹم کے اندر کام ارننگ کیسے ہوگی یہ پہلا پارٹ ہے جب آپ کے پاس پروڈکٹ آیا آپ نے اس کو یوز کیا اور یوز کرنے کے بعد آپ کو ڈیزلٹ آئے تو جب آپ لوگوں کو پرموٹ کرو گے تو اس پہ ہمیں کیا مارجن ملتا ہے تو اس کے لیے پہلی انکم جو اپنے پاس ہے وہ ہے پرومو سو پہلی انکم دوستو جو ہے وہ پرومو ریوارڈ ہے پرومو ریوارڈ کے اندر کیا ہے کہ جیسے ہے آپ نے پروڈکٹ یوز کیا اب آپ دو لوگوں کو اگر اس پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ کو تین ڈالر کی ایک انکم سٹارٹ ہو جاتی ہے دوستو پر ویک کی مطلب مہینے کا بارہ ڈالر اور اگر آئی اینر میں اس کو کاؤنٹ کریں لگ بگ لگ بگ دوستو ایک ہزار پیہ ہو جاتا ہے تو ایک ہزار پیہ کی انکم آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے دو سال کے لیے اور اگر بہت اچھا لگ دو سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس جو تین سو بارہ ڈالر جو دو سال میں ایک سو چار ویک میں آپ کو آنے تھے آپ اس کو رڈیم کر سکتے ہیں رڈیم مین آپ اس کو ان کیش کر سکتے ہیں پہلے ہی دن آپ ایک پیکٹ کی قیمت جو ہے وہ ساٹھ ڈالر ہے تو آپ چھے پیکٹ مطلب تین سو ساٹھ ڈالر کا آپ کو پروڈکٹ مل جائے گا آپ وہ پروڈکٹ لے کے بیچ کر آپ انسٹنٹلی ہی اپنے پیسے کو جو ہے وہ کیش کر سکتے ہیں سو نیکسٹ انکم میں دوستو ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے یہ دوستو ایک گراف دیا گیا ہے کہ اگر آپ دو لوگوں کو انٹرڈیوز کرتے ہیں تو آپ کو تین ڈالر مطلب مہینے کی ہزار روپے کی انکم سٹارٹ ہوگی آپ چار لوگوں کو کریں گے تو دو ہزار کی انکم سٹارٹ ہوگی آپ چھے لوگوں کو کریں گے تو تین ہزار ہوگی آٹھ کو کریں گے تو یہ میں آئی این ار میں بتا رہا ہوں یہ سامنے ڈالر لیکھے ہوئے ہیں اگر دوستو آپ نے بیس لوگوں کو انٹرڈیوز کر دیا تو آپ کی لگ بگ لگ بگ دس ہزار روپے مہینے کی انکم سٹارٹ ہو جاتی ہے اور نیکسٹ دو سال کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے دوستو کہ دو سال کے لیے آپ کی انکم فکس ہوگی ہے آپ کو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ایک خرچہ کوئی نہ کوئی مینٹین ہو سکتا ہے جس میں آپ کے سکول کی فیس ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے گاڑی لی ہوئی ہے اس کی ایمائی میں کچھ یوگدان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھر کا رینٹ ہو سکتا ہے جہاں آپ کے گھر کا کچھ نہ کچھ کچھ ایکسپینس یہ صرف بیس لوگوں کو اگر آپ انٹرڈیوز کرتے ہیں تو وہاں سے وہ اٹھ جائے گا سو اس کے بعد بھی دوستو آپ جالا کر سکتے ہیں آپ چالیس لوگوں کو انٹرڈیوز کریں گے تو یہ لگ بگ بیس ہزار پہ مہینے کی انکم ہو جاتی ہے دوستو تو یہ one of the best marketing plan بول سکتا ہوں دوستو میں جو اتنی چھوٹے target کے اوپر آپ کو اتنی بڑیہ انکم سیٹ کر کے دے سکتا ہے نیکسٹ ہے دوستو میچنگ انکم میچنگ انکم کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں آپ تو صرف direct کرتے جا رہے ہو اب یہی چیز آپ کی ٹیم والے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں دس بیس direct کر ہوں تو میری دس سیار کی انکم سٹارٹ ہو جائے گی تو ایسے جو آپ کی left میں ٹیم ہے جو right میں ٹیم ہے جو جیسے جیسے ٹیم لگتی رہے گی جتنا بھی دوستو business volume ڈالے گا مطلب 60$ کی ID کے اندر آپ کو product بھی دینا ہے یہ سارا کچھ کر کے آپ کو جو ہے وہ 50$ کا business volume ملتا ہے دوستو اس 50$ کے اوپر ہی ساری کی ساری calculation ہے سو اس کے اوپر دوستو 2.5% کی آپ کو جو ہے وہ binary ملنے والی یہ ہے 5% کا مطلب یہ ہوا کی لگ بگ 2.5$ آپ کو پر میچنگ جو ہے وہ انکم آنے والی ہے اب 500$ پر ڈے کی آپ اس میں انکم لے سکتے ہیں 500$ کی انکم پر آپ کو پر ڈے کی کیسے پہنچنا ہے دوستو اس کے اوپر چھوٹ ایسی بات کروں گا maximum لوگ جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ network marketing والے لوگ ہی ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی بار networking کر رہے ہیں پھر بھی دوستو میں اپنے تجربے سے آپ کو ایک بات بتانا جا رہا ہوں آپ کو صرف 90 دن کا ایک target لینا ہے ابھی company بالکلی initial level پر کام کر رہی ہے اور آپ بھی ویسا ہی ایک target set کر سکتے ہیں اگلے 90 دن تک آپ نے 90 plan دکھانے ہیں دوستو 90 plan اگر آپ 90 لوگوں کو plan دکھائیں گے تو آپ کے 40 سے 50 لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے اور ان 40-50 لوگوں کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے دوستو 90 دن میں آپ کی team کا size minimum to minimum اگر آپ daily کام کرو گے تو آپ کی team کا size 300 سے لے کے 500 لوگوں کا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کی speed کے اوپر آپ کتنے plan دکھا رہے ہیں کتنے لوگوں کو مل رہے ہیں اس کے اوپر depend رہے گا but آپ کو 90 day work کرنا ہے دوستو اگر آپ 90 day کا یہ task لے کے چلیں گے تو 90 day task کے اندر کیا ہوگا دوستو کی آپ کی team کا size 300 سے plus ہو جائے گا اور اب ان 300 لوگوں کو بھی ہم same چیزوں کے لیے duplicate کریں گے تو آپ چوتھے مہینے سے دوستو اپنی ID کی capping جو ہے وہ 500$ پہ لجا سکتے ہیں یہ میرا کام کرنے کا طریقہ ہے دوستو اسی طریقے سے میں کام کرتا ہوں ہر بار جب بھی کام شروع کرتے ہیں تو ID capping پہ hit کرتے ہیں اگر 500$ daily کا hit ہوگا دوستو تو آپ silver ہو جائیں گے مطلب جب ایک لاکھ ڈالر کی matching ہو جائے گی تو next income میں جو بتایا ہوا ہے کہ آپ silver ہو جائیں گے silver کے اوپر دوستو جو آپ کی matching income ہے وہ آپ کو ایک ہزار ڈالر کی ہو جائے گی پر ڈے کی جو 500$ تھی capping وہ بڑھ کے ہزار ڈالر ہو جائے گی اور آپ کی matching جو bare matching income ہے جو وہ اس کے بعد next income دوستو جو ہے وہ وہ ہے reward sponsor matching income sponsor matching میں کیا ہے کہ آپ جتنے بھی لوگوں کو interview کروگے مطلب جتنے لوگوں کو آپ نے direct لگایا اب وہ لوگ جتنے لوگوں کو direct لگا رہے ہیں اب وہ لوگ جتنے لوگوں کو direct لگا رہے ہیں مطلب ایسے کرتے ہوئے example ہم لیتے ہیں کہ مان لو آپ 10 لوگوں کو introduce کرتے ہیں اب same چیز ہی آپ duplicate کرتے ہیں وہ 10 لوگ بھی نیچے 10 کو کرتے ہیں 100 ہوں گے اب وہ 100 نیچے 10 کو کریں گے تو 1000 ہوگے اور نیچے کریں گے تک دوستو یہ ایک جائے گے اور اگر ایک لاکھ لوگوں کی میچنگ میں ہم بات کرتے گی ایک لاکھ لوگ انکم نہیں لیں گے صرف ایک ہزار لوگ بھی اگر آپ کی ٹیم میں سو ڈالر کی ڈیلی کی انکم بنائیں گے تو دوستو سو ڈالر کی اگر ہم بات کریں ایک ہزار کے پیچھے ایک زیروں لگی دس ہزار ہوا دو زیروں لگتی ہیں تو ایک لاکھ ڈالر ہو گیا دوستو ایک لاکھ ڈالر کا پانچ لیول پر جتنی بھی میچنگ ہوگی اس کا آپ کو ٹین پرسنٹ آنے والا ہے مطلب دوستو دس کیوں کہے کیونکہ دس پانچ لیول کی انکم لینے کے لیے آپ کو بھی دس ڈیریکٹ چاہیے سو سبھی لوگ اگر دس ڈیریکٹ کرتے جائیں گے تو آپ کی ٹیم ایک لاکھ کی ہوگی بٹ اس میں سے صرف ایک پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جو سو ڈالر دو سو ڈالر پانچ سو ڈالر کی انکم لیں گے ہم نے ایوریج سو ڈالر اٹھایا ڈالر آپ کا انکم یہاں سے لے سکتے ہیں کوئی کیپنگ نہیں ہے ڈیلی کا ہزار دوزار پانچہ ڈالر کی کوئی کیپنگ نہیں ہے آپ اس میں سے دس ڈالر بیس ڈالر پچاس ڈالر بھی ڈیلی کی انکم لے سکتے ہیں اور نیکسٹ انکم دوستو جو ہے وہ ہے ریوارڈ انکم اب ریوارڈ انکم کے اندر دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ لائف ٹائم ریوارڈ ہے لائف ٹائم کا مطلب جیسا جیسے آپ بیجنس کرتے جائیں گے وہ سارے کا سارا بیجنس وولیم کاؤنٹ ہوتا رہے گا آپ کا جب بیجنس وولیم دو ہزار ڈالر ہوا دو ہزار ڈالر کا بیجنس وولیم ہونے کے لیے مطلب آپ کے تین گروپ میں کم سے کم تین گروپ میں فورٹی فورٹی ٹونٹی کی ریشو سے دس یا دو ہزار ڈالر کا بیجنس آئے گا تو آپ کو اڈیشنل چیز ملے کیونکہ پیچھے انکم مل رہی تھی تو یہ ڈالر کا بیجنس پانچ ہزار ڈالر کا ہو گیا تو آپ کو نیکسٹ ڈالر کا جس میں اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیڑھ سو ڈالر کا تو آپ کو جو ڈالر کا توٹل انکم آپ کی ڈائی سو ڈالر ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈالر کا بیجنس ہوا تو آپ کو جو انکم ملتی ہے دوستو یہاں ڈائی سو ڈالر ہو جاتی ہے ٹوٹل پانچ سو ڈالر کی آپ کی انکم ہوگی ایسے کرتے کرتے دوستو آپ سلور ہوئے آپ کا ایک لاکھ ڈالر کی میچنگ ہوئی تو پچیس لاکھ ڈالر کی آپ کی میچنگ ہوتی ہے تو پچھتر ہزار ڈالر کا آپ کا ریبارڈ نکلتا ہے اور لاسٹ ریبارڈ دوستو جو رہا ہے وہ ہے پچیس لاکھ ڈالر کا سو پچیس لاکھ ڈالر کو آئی اینر میں کاؤنٹ کریں تو دوستو لگ بگ لگ بگ ہم بات کریں تو بیس سے لے کے چوب تیس بائیس تیس لاکھ روپیہ بائیس تیس کروڑ روپیہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیچیں جو دوستو ہیں وہ اکمولیٹڈ ہیں جو بیجنس آپ کی ٹیم میں ڈال رہا ہے وہ لگاتر کاؤنٹ ہوتا رہے گا اور اسی کے حساب سے دوستو آپ کو پیسے آنے ہیں اس کے علاوہ بھی دوستو جو ہماری لاسٹ رینک اچیفمنٹ انکم ہے اس کے اندر بھی آپ بہت جبردست انکم لے سکتے ہیں اس میں جیسے جیسے آپ رینک اچیف کرتے جائیں گے آپ تری سٹار ہوں گے تری سٹار کا مطلب جب آپ کا ڈالر کا بیجنس ہو گیا تو آپ تری سٹار ہو جائیں گے اب آپ کی انٹائر ٹیم میں دوستو کہیں بھی بیجنس ڈالے گا تو اس بیجنس کا ایک پرسنٹ آپ کو ملنے والا ہے اڈیشنلی اگزامپل بات کرتے ہیں کہ اگر ایک ہزار ڈالر کا ہی بیجنس ڈال رہا ہے ابھی ایک ہزار ڈالر کے بیجنس کے اوپر آپ کو دوستو ایک پرسنٹ جو گیا وہ دس ڈالر ہو جاتے ہیں مطلب دس ڈالر کی آپ کی ایک ڈیلی کی اڈیشنل انکم سٹارٹ ہوگی اس کے بعد جب آپ فائیو سٹار ہو جاتے ہیں تو آپ ٹو پرسنٹ پہ چلے گے مطلب اب یہ ہاں اگر پانچ ہزار ڈالر کا بیجنس ڈال رہا ہے تو آپ کی سو ڈالر کی ایک اڈیشنل انکم کھڑی ہوگی نیسٹ رینگ کے اوپر آپ تین پرسنٹ پہ پہنچتے ہیں اس کے بعد چار پرسنٹ اور ڈائمنڈ کے اوپر آپ پانچ پرسنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں پانچ پرسنٹ کا مطلب یہ ہوا دوستو کی ڈائمنڈ جب آپ ہوتے ہیں تو بہت بڑا میچنگ ہو جاتا ہے ہم چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں آپ کی ٹیمیں ایک لاکھ ڈالر کی ہی ڈیلی میچنگ ہو رہی ہے ڈیلی کا بیجنس جو ڈال رہا ہے وہ ایک لاکھ ڈالر کا ہی ڈال رہا ہے اور آپ پانچ پرسنٹ پہ ہیں بٹ نیچے بھی آپ کی ٹیمیں کوئی بندہ ایک پرسنٹ پہ ہوگا کوئی دو پہ ہوگا کوئی تین پہ ہوگا بٹ کوئی بتا ہو سکتا ہے کسی بھی رینک پہ نہ ہو تو ایوریج اگر آپ کو تین پرسنٹ بھی ملے گا تو ایک لاکھ ڈالر کا تین پرسنٹ دوستو ہوگا تین ہزار ڈالر ڈیلی کی انکم صرف رینک اچیمنٹ سے تو ایک لاکھ ڈالر صرف یہی انکم ہو جائے گی دوستو مہینے کی سو اگر ہم انہیں پانچوں کی پانچوں انکم کو دوستو ہم دیکھیں تو آپ اس کے اندر بہت بڑی انکم بنا سکتے ہیں اور بہت بڑا یہاں آپ اپنا اور اپنے ٹیم کا فیوچر جو ہے دوستو وہ سیٹ کر سکتے ہیں اپنا فیوچر سیٹ کر سکتے ہیں اور اس پلان کی کنکلوزن جو ہے وہ دوستو آپ کو ابھی وکاس بھائی بتائیں گے کی کیسے یہ پلان باقی سسٹموں سے الگ ہے اور کیسے ہم دوسرے لوگوں سے پیسٹ ہیں اس کا لاسٹ میں آپ کو جو بیبرن ہے وہ وکاس بھائی دیں گے سو میں ابھی انوائٹ کروں گا میرا پارٹ یہاں ختم ہوتا ہے دوستو تھینکیو بری مچ آہ آپ نے مجھے سنا سو ابھی نیکسٹ پارٹ جو ہے دوستو بھیکاس بھائی بتائیں گے تھینکیو بھیکاس بھائی تھینکیو سو مچ سو مچ سر سبادس طریقے سے سران حاشم ہے پورا فلان آپ نے یہاں پر سب کے دیجے میں ہوتا ڈالا یہی آپ کی قولیلی جس کو سلام دکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو بات کرتے کنڈیشن کی کیا کنڈیشن تو بہت سیمپل سی کنڈیشن ہے پہلا کیا سب سے پیدا یہ کنسپ جو بھر ہے ایک روز بارڈر پیمنٹس لینے کے لیے یہاں پہ کرپٹو میں پیمنٹس کا لیندین کیا جاتا جاتا جس میں استعمال ہوتا ہے بی بی ٹوئنٹی یعنی USPT جو کرپٹو ماسٹر سے یہاں پہ کرپٹو لابر سے ہم کو پتا ہے کہاں سے خریدنا ہے جن کو نہیں پتا جن کے لیے نیا ہے جس نے آپ کو آج زوم بیڈنگ کا لیکھ دی ہے اس اب تک USPT پہنچ چاہیں گے میریموم بیڈرال دس دولر کا ہے اپنا سفر آج دولر سے آج دولر سے آج دولر سے آج دولر سونا کمالے تھے تو آپ کو ریٹ اپ اپ ماننا ہوتا ہے اور دس دولر سے کوئی ویلکم کو سب سے مصدار بات دیلی پی آؤٹس دیلی کلوزنگ کوئی بینٹ ہالیڈے کوئی چھتی کچھ نہیں آپ پہ روز کام کرو روز پیشہ کرنے ساتھیوں کنکلوڈ کریں اگر کونسپ کو سمبرائز کریں تو کیا چیزیں جس کونسپ کو مصدار گنا دینے جس کی وجہ سے لوگ اتنی تیجی سے اس کے ساتھ پہلا پیکٹ ہے یونیک اور سسٹینیبل بزنس موڈل ہے مطلب یونیک کیوں کیونکہ پروڈک کے ساتھ ساتھ کرپٹو ابھی تک کرپٹو میں دیکھیں سنٹلا انتے کے سنٹلا انتے کے ایکسچینج کوئن سب دیکھیں پروڈک نہیں تھا اور یہی مانگ رہا تھا وہ اچھا پوری ہو گئی ایسا لائیویلیٹی فری کونسپ جو سسٹینیبل بزنس موڈل ہے موسیق پروڈک ایسی انڈسٹری سے پروڈک جو بروی پر ہے یعنی ڈیمانڈ پروڈک کی پڑکی ہے مال کھپانی پہ آسانی ہوگی ہے اور کیونکہ پروڈک انوال بھی زبطہ جو اور لانچنگ ہے جو میں دوستو 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 پی آؤٹ سے پی آؤٹ میں پیسی انکم کرنے کی جب ایسی ایسی یہاں پہ سکتے ہیں ایتنا ہی نہیں یہاں پہ ختم نہیں ہوا دوستو زباردست چیز ابھی آئیلین ٹریپ چیز چیز آئیلین چیز چیز لگ رہا ہے بہت زیادہ بہت آئیلین آگیا 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 آگیا